اسلام علیکم یوٹیو فیملی کے ساتھ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں کہ میں بھی اللہ کے فضل کرم شکر کے ساتھ ٹھیک ہوں اور بس آج میں مطلب زیادہ ہی غصے میں آئی ہوں اور مطلب ٹائٹل بھی آپ نے میرا دیکھ لیا ٹائٹل کے ساتھ جائے آپ نے میرا تھم نیل بھی دیکھ لیا تھم نیل دیکھ کے آپ نے شاید اتنا سمجھا بھی نہیں ہوگا کہ تھم نیل پر یہ کیا اشارہ دے رہی ہیں کیا بتا رہی ہیں تو آج میں آپ کو جو کچھ بتاؤں گی سچ بتاؤں گی سچ کے سوا کچھ نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بہن کبھی بھی کانٹینٹ کے لیے کچھ جھوٹ نہیں بولتی جو بولتی ہوں سچ بولتی ہوں ٹھیک ہے اور سچ یعنی کبھی بھی آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی نا میری پیاری سی یوٹیو فیملی تو یقین مانو آپ لوگوں نے پوزیٹیو میں ہی میری ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی میں کبھی بھی کسی پر انگلی نہیں اٹھاتی نہ کسی پر تنقید کرتی ہوں ہاں ویڈیو میں یہ ہے کہ مزاقن کچھ نہ کچھ یعنی بلکل سچ میں آکے بول دیتی ہوں اور سچ ہی میں آکے بولتی ہوں مطلب بے جا تنقید اور یہ وہ اور ساری اصلیتیں نہیں کہتی لیکن یہ کہ ایسا کوئی کام میں نہیں کرتی لیکن آج کچھ بھی ہو جائے جیسا بھی ہو جائے میں اپنے جو بھی پروف ہیں جو بھی جیسا بھی ہے میں سب کچھ کروں گی بغیرت کو بغیرت بھی بولوں گی تو معذرت کے ساتھ آپ میری بات کا برا نہیں بنائے گا میری پیاری سی اور بہت مخلص فیملی میری طرح میری یوٹیوب فیملی میری سبسکرائبرز آپ برا نہیں مانے گا آپ کو نہیں کہہ رہی لیکن جو آپ کی بہن کے ساتھ دھوکہ ہوا اس کو بتاؤں گی اور جو دھوکہ دیکھا میں نے میں اس کو بتاؤں گی اور آپ کے سامنے جو ہے وہ حقیقت بیان کروں گی کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا پہ ہوں اور جو دھوکہ دے رہی ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی آج کل کنگ بنتی جا رہی ہیں اور میری ویڈیو ضرور ہی ضرور دیکھیں گی اور نہیں دیکھیں تو انشاءاللہ ان تک میری ویڈیو ضرور پہنچے گی آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بھی آئی کچھ دن پہلے میں نے کسی کے لیے کچھ بھی نہیں بولا اور اور مطلب آپ لوگ نے میرا مزاق بھی اڑایا کہ کیا بولا اور کیا بول کے چلے گئی چلے بھی گئی اور ویڈیو کیوں نہیں دیں گی ویڈیو تو دیں مطلب کیا کس کے لیے بول ہے آپ نے اور کھل کے تو بات کریں اس طرح سے آپ لوگوں کے بہت کومنٹ آئے یعنی میں نے پاگلوں والی حرکتیں کی لیکن کسی پر تنقید نہیں کی کسی پر انگلی نہیں اٹھائی اپنا مزاق بنوا کے چلے گئی لیکن میں نے کسی پر انگلی نہیں اٹھائی یہ میری سبسکرائبرز تو کم از کم وہ لوگ جو کومنٹ کر رہے تھے وہ تو گواہ ہوں گے اس بات کے لیے تو آج جو میں بولوں گی سچ بولوں گی اور کھل کے بولوں گی ٹھیک ہے سچے کو سچا ہی بولنا چاہیے اور بغیرہ اور حرام پکھانے والے کو حرام پکھانے والا ہی بولنا چاہیے اور آپ کی بہن یعنی سبہ فیصل ویلوگ جیسے اپنی عام روٹین میں ہے وہ ایک بہادر لیڈی ہے کسی سے ڈرتی نہیں ہے جو کرتی ہے اور جو کہتی ہے وہ کھل کے کہتی ہے یہ اپنی عام لائف کا میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے اور چینل پہ تمہیں کچھ ایسا کرتی بھی نہیں ہو لیکن اگر میری عام لائف میں دیکھیں تو میرے دشمن گواہ ہوں گے میں پوری فائٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے لیکن آج میں یہ بہادری کا کام ضرور کروں گی ٹھیک ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں اور میں کسی سے ڈرتی بھی نہیں ہے تو سب کوئی پتہ ہے میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں جنہوں نے نئے نئے لوگ ہیں انسبسکرائبرز اور ابھی آئیں انکو ویلکم کرتی ہوں اور جلدی سے سب سے پہلے اپنی بہن کو کر دیں ایک سبسکرائب اور جو لوگ شروع سے لے کر آج تک مجھے صرف ووچنگ دے رہے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں پلیز سبسکرائب اور اپنے پیار سے نواز دیجئے تو بس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور پوری ویڈیو دیکھ رہا میں آج سب کی اور جس کی حقیقت بتانی ہے سچ بتاؤں گی جی یوٹیو فیملی تو سوچا تھوڑ سا ڈیریکشن چینج ہو جائے تو مجھے یہاں پر کیمرہ رکھ دینا چاہیے پتہ نہیں میں اندھیرہ ہے کہ روشنی ہے مجھے لگتا اندھیرہ ہے کوئی بات نہیں اندھیرہ تو اگنور کریں میں نے لائٹ وغیرہ آن کیوئے بلکہ یہاں کی کر دیتی ہوں چھیک جی یوٹیو فیملی تو دیریکشن تو اسے چینج ہو جائے تو میں نے موبائل کو ادھر رکھ دیا تو میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے تو اصلیت بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گی اور کچھ حقیقت مطلب دنیاوی لحاظ سے جوہے نا میں دنیاوی لحاظ سے جوہے میں آپ لوگوں کو حقیقت ہی بتاؤں گی حقیقت یہ بتاؤں گی کہ یہ جو یوٹیوب کی دنیا ہے نا یہ سرہ سر جھوٹی مکار فرید دنیا ہوتی ہے چھیک یہ حقیقت نہیں ہوتا اس میں میبھی آپ ہی لوگوں کی سبسکرائبر تھی ٹھیک ہے اور میبھی آپ لوگ کی وجہ میں آپ لوگ کی طرح ہی یوٹیوبرز و لوگرز کو دیکھا کرتی تھی اور اپنا ایک آئیڈیل ذہن میں جوہے بنا لیا کرتی تھی اور آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں یہ میں غلط امپریس ہو گئی تھی اپنے یوٹیوبر و لوگرز کے سنگھ اور پھر میں نے بھی تہہ کر لیا کہ مجھے اپنا چینل بنانا ہے اور میں صرف فیم کے لیے اور اپنے آپ کا ایک اچھا نام بنانے کے لیے کہ دنیا مجھے بھی جانے اور میری بھی یہ چھوٹی سی لائفز ہے وہ دیکھیں میرے بچوں کو مجھے ہزمن کا شوق تو میرا رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ آئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں اور میں چھوٹی سی لائفز جو بھی ہے ہیپی لائفز الحمدللہ حلال کر کھانے والے لوگ ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے یہ سارے کچھ دیکھیں تو آپ کو پتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں نے بھی کہا کہ ایسا سب کچھ ہو اور میں آگئی صرف یہی نیت تھی میرے اور میں اکثر آپ کو ویڈیو میں بتاتی بھی ہوں تو یہی کچھ میرے نیت تھی اور میں آئی اور آنے کے بعد میں نے یہی دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک اچھی دنیا ہے مطلب اچھا نام لے کے آئی تو لوگوں سے فرینڈشپ کی میں نے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ سینئر یوٹیوبر سے میں نے فرینڈشپ کی لیکن آپ کو میں جھوٹ نہیں بولوں گی یقین مانے ایسے سے سینئر لوگوں کے ساتھ میری دعا سلام ہے لیکن مجھے آج تک کوئی کام کا انسان نہیں ملا صرف مطلب ہی کا انسان ملا اور یعنی میں نے تجربہ تو لگا لیا تھا کہ یہ مکار دنیا ہے اور لالچی دنیا ہے اور مطلب بے وفا دنیا ہے آپ سے غرض نہیں یہ سب کچھ میں نے دیکھ چکی تھی بچے آگئے تھے اور بچوں کا جو آٹو والا آگیا تھا اور بچے ٹیوشن جا چکے تو اب میں بلکل برلیکس آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں ٹائم ایپا بلکل نہیں تھا ایٹیو فیملی پتہ اور آج میں نے اپنے جب جیسا ویلوگ بھی تیار کیا ہوا تھا اور میں پوری ایک اچھی نیت سبسکرائبر میرے ساتھ ہی ہر محبت کرنے والے کم سبسکرائبر ہیں لیکن حق حلال والے حرام پائی کرنے والے نہیں معذر کے ساتھ کیونکہ ایسے کہنے پر کرنے پر بولنے پر میں بہت زیادہ مجبور ہوں کچھ بولوں گی آپ لوگ دل پہ نہیں لیجے گا لیکن رہی ہوں آج میرا بلک ریڈی تھا پالک بلوگ کیونکہ کل دیکھ سکیں گے آج ہی میرے ساتھ ایک نیا حادثہ ہو چکا ہے جو کہ میں اپنے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ٹھیک تو بتانا یہ چاہوں گی میری پیاس سبسکرائبر یہ دنیا حقیقت میں بے وفا مکار دینا بھی میں سمجھتی بہت بڑھ ہے میرے کو دیتا ہے تو آپ رہے دل سے شکر گزار ٹھیک لیکن مجھے 15 20 منٹ بھی دیتے ہیں یعنی لمبے لمبے ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے آپ اس کو پورا کرتے ہوں مجھے پتہ لگتا ہے تو ایسا ہی کچھ ہوا ٹھیک کسی کو برا نہیں کہا کچھ نہیں کہا بلکہ آپ نے کہتے رہے کہ آپ یا سسٹر یا جو بھی مجھے کہا کہ آپ نے کیا کہا کس کیلئے کہا اور کیوں کہا اور کھل کے بتائیا اور آپ نے کہا بھی اور چلے بھی گئیں مطلب یہ کیا باتیں کچھ بتایا بھی نہیں لیکن میں مزاق بنواتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہا اور آپ لوگوں کے لئے سچے دل سے آئی میرے کہ نہیں میرے سبسکرائبر جو میرا ویٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تو میں مطلب نہیں کروں حرام پائی جیسے میرے ساتھ حرام پائی سینئر یوٹیوبر کرتے رہتے ہیں ویسے تو میں نہ کروں تو میرے بہت پیار سبسکرائبر میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی میں آپ کے لئے اپنی مزاق بنوائیں کوئی کھل کی بات نہیں کی اور میں چلے گئی چلے گئی آپ لوگوں پیار محبت سے پھر آئے ویڈیو میں روٹین وائز ہوئے وہ پبلک کر رہے ہوں لیکن میں اب یہ دھوکہ فری دیکھ 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 کے تنگ آ چکی ہوں یہ یوٹیوب ایک اتنا پیارا پلیٹ فارم ہے ہم پاکستانیوں کے لئے بلخصوص جس میں اتنے مالی حالات معاشرتی معاشرے میں اتنے برے حالات مہنگائی کی اتنے برے حالات اور سوشل میڈیا کی اتنے برے حالات تو ہم پاکستانیوں کے لئے ایک بہت پیارا پلیٹ فارم ہے ہمیں آکے اپنے تہذیب و تمندن کے ساتھ مازد کے ساتھ بہت ہار اردو بھول لیے تو اب وہ کچھ مل نہیں رہا تھا تو تہذیب و تمندن کہہ دیا مجھے اس کا مطلب نہیں معلوم تہذیب کے ساتھ مطلب ہم آئے اور ہم نے اپنا کام کیا اس لئے چلے اچھی پلیٹ فارم ہے ہمیں کام کرنا سے مالی حالات ملک حالات یہ سب کچھ اور اولادوں کے جو آج کل برے برائیاں ہو رہی ہیں اس کو ہمیں دور کرنا ہوگا تو یہی ہم کانٹینٹ لے لیکن یہ سینئر اوپر اچھا آپ کو سبسکرائبر دلانے ہم کر دیتے ہیں پچاس ہزار اس طریقے سے ڈیمانڈ دے دھوکے دے کہ میں تو ہوگئی ہوں بہت زیادہ پریشان یعنی وہ سینئر یوٹیوبر جس کو آج ہم لوگ ہمیشہ سے گوچ کرتے رہتے نا یہ سب وہ ہی کام کر رہے ٹھیک اس سے سینئر جتنے بھی ہیں زیادہ تر میجوریٹی کی بات کر رہی ہوں میں نام نہیں لوں گی میں پہلے بھی نہیں لیا ان میں سے ایک نام لوں گی آپ خود ہی اس گینگ کو سمجھ جائیں گے پوری گینگ کو آپ سمجھ جائیں گے یہ پوری گینگ یہی کرتی ہے جھوٹی جھوٹی کانٹ لے کر بیس تیس پچاس اور ان کا چینل ہیک کر لیتے ہیں یہ وہ گینگ جن کا میں بتانے لگی ہوں تو اور میں نے ان کے لیے میری اچھائی دیکھیں میں نے ان کی یہ کانٹینٹ لے آئی ہوئی تھی بی بی حرام پائی کرنے والی خاتون ان کے لیے میں اتنی اچھی ویڈیو بنائی کہ میرے بھی یعنی کانٹینٹ اتنا لمبا تک چلنا یہ سمجھ دی آ رہی تھی کانٹینٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ دن کا کچھ ہفتے کا ہوتا ہے لیکن ان کا تو مہینوں ہی ہوتا رہا تو پھر حالان کہ میرے یوٹیوب کی لائن کو بہت اچھے سمجھ تھی ہوں لیکن میں نے کا کوئی بات نہیں اب نیا نیا ریلیشن ان سے ہے ہی میرا اور ان کے گھر کی دیل بھی ہمارے ساتھ تھی انہوں نے ہمیں invite بھی کیا ہو تھا مجھے بالخصوص اپنے کرمین انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی ہمارے بہت اچھے چل رہے تھے لیکن میں پٹتی نہیں ہوں میں نظر بہت گہری رکھتی ہوں تو سمجھتے ہوئے بھی میں ان سے فرینڈشپ کر لی کافی ٹائم ہماری فرینڈشپ چلی اور یہ جو تعلقات ہیں اسی پر ان کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ان خاتون کے لیے ان خاتون کے لیے ان خاتون کے لیے میں نے ویڈیو بنائیں کا نام میں لینا پسند نہیں کروں گی پیری زبان خراب ہو جائے گی تو یہ ان کا کونٹینٹ تھا نظر آرہا آپ یہ ان کا کونٹینٹ تھا مہینوں چلتر میں نے ان کے لیے دعائے خیر کی احسان نہیں کیا لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جس تھالی میں کھانا اسی میں نکال یہ ان کا کونٹینٹ تھا نظر آرہا آپ یہ ان کا کونٹینٹ تھا مہینوں چلتر میں نے ان کے لیے دعائے خیر کی احسان نہیں کیا لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جس تھالی میں کھانا اسی میں نکال دینا کہتے نہ آستین کا سام کہتے نہ نمک حرام تو مطلب یہ حرکتیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن میں جانتی تھی میں کام ہر ایک جانتی ہوں اسی طریقے سے انہوں نے میری ایک بہت زیادہ مخلص اور اتنا پیارا نام اتنی پیاری بیچاری وہ لیڈی ہے کہ جس کو میں مطلب لفظوں میں بتا ہی نہیں سکتی ہوں کہ سچائی میں بتا نہیں سکتی اور وہ عمر بلوگ اوکارا سے ہوتی ہیں ان کے ساتھ کافی تعلقات جو سینئر یوٹیوبر گوپال سونیا لوگ ان کی ساری گھر والوں اسی گلی محلے میں رہتی ہیں اور بلوگر ہیں تو میں ان کو چلاتی ہوں اور میں بتاتی ہوں کہ یہاں اتنی لیمیٹیشن رکھنا یہاں اتنی طریقے چلنا یہ طریقے کا ہم بتا ہی رہے تھے تو میں نے ان کو ان صاحبہ سے ملوایا اور ان صاحبہ کو سب لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے جو انٹرسٹی ہیں ولوگ سے یوٹیوب کی لائن سے یعنی ولوگر سے یعنی ولوگ میں جو انٹرسٹی ہیں وہ ضرور ان کو بھی جانتے ہوں گے اور جو ان کی گینگ ہیں وہ سب حرام پائی والی ہیں اور ماظت کے ساتھ ہیں بھی غیر مذہب لیکن یہ تو مسلمان ہیں نا انہوں نے کیا انہوں نے جھوٹ بھول کے ان سے پچاس ہزار روپے بھی لیے اور ایک سیکن میں پہلے انہوں نے ان سے لیے بیس ہزار روپے ٹھیک بیس ہزار روپے لیے کہ میں مر رہی ہوں میرے حالات خراب ہیں یہ ان کی ریکارڈنگ سنیں بلکہ وہ ریکارڈنگ جو مرنے کی انہوں نے کہا وہ بھی ریکارڈنگ ہے لیکن وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سنواتی لیکن انہوں نے کیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا چینل لینے کا کر دیا یعنی پہلے تو انہوں نے 20,000 روپے لیے ان سے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اب مالی حالات بلکل نہیں ہے تو کیونکہ فرینڈشپ تھی نا ہم سب تھی تو آپ بس مجھے جلدی سے ایک منٹ میں دے دیں میں نے ہیدراباد جانا ہے کسی کو چینل کا کچھ کروانے کے لیے میری پیمنٹ فز گئی ہے تو ان کی ریکارڈنگ آ رہی ہے اچھا تو جیسے ہی انہوں نے پہلے ان سے 20,000 روپے لیے کہ میرے مالی حالات میں بہت زیادہ فائننشلی ڈسٹرور ہوئی ہوئی جلدی سے دے دوں لیڈی بہت ہی سچی تھی چلتی مجھ پہ میں نے کہ بطنی کون دور ہے اندر سے بچارہ مرہ چوہ خودہ پارت نکلا چوہ وہ بھی مرہ تو بہرحال فقیری مانگ رہی ہے میرے بقائلہ یہی الفاظ بولے بھی اگر آپ سن رہی ہیں یقین آرام سن گی تو میں نے صدقہ کرا دو اور ظاہر آپ بھیک مانگ رہی تھی وہ ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس ہے جس پہ آپ بھیک مانگ رہی تھی وہ بہت اوپر چلے جائے گی ویڈیو لمبی ہو جائے گی بولیں گے تو میں وہ کلپ بھی دنگ گی روئی بلکی اور انہوں نے سیکنڈ تیس ہزار بھیک آپ چینل اوپر دے رہی ہیں اور اوپر کیا دے رہی ہیں انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر جیسے میرے اکانٹ میں آتے ہیں پانچ مستقی کرو وہ وہ مہا سے ٹرانفر کرو رہی ہے میں تمہیں فوراں تمہاری اجیس کیش میں ٹرانفر کردوں ہاں دنس میرے اکانٹ میں آجائیں گے انشاءاللہ پچھے وردہ سیون پریس کرو تمہیں پاس سیون شو ہو رہا نا سیون پریس کرو وردہ تم نے پریس کیا وردہ پچاک پریس کرو جلدی سے نہیں نہیں آپ کے ساتھ یعنی انہوں نے کہا جلدی کرو جلدی کرو سیکنڈ کرو سیکنڈ کرو اب انہوں نے مجھے چلایا وردہ جو میری فرینڈ اکانٹ میں ہوتے انہوں نے مجھے کہا سبھا ایسا ایسا کہہ رہی ہیں کہ آپ کا چینل میرے ہینڈ روڑ کر دو اور میں منٹ میں بس تمہیں تیس ہزار پر منت دوں گی یعنی یہ یہ جو گینگ جس آپ اور ہم لوگ وچ کرتے ہیں یہ سب یہی کام کر رہی ہے سب یہی کر یہ جو پہنچے میں لوگ یہ بہت بڑی لائن ہوتی ہیں لیکن چلیں آپ اس لائن میں کریں ہم آپ کچھ نہیں کریں لیکن آپ دوسرے مخلصانہ یوٹیوبر ان کے ساتھ یہ کھیل تماشا کریں انہوں نے ان کو پاگل بنایا اور کہا سیکنڈ میں سیکنڈ بے آپ چینل اوپر جانا ہے تو بس ٹھیک ہے میں بھی چینل اوپر کرتی اور تیس ہزار جلدی سے دیں تیس ہزار انہوں نے کہا کہ یعنی ان لیڈی نے میری فرینڈ کو کہا کہ آپ تیس ہزار لے لیں اپنا چینل دیں پر منت میں آپ کسی کمپنی سے تیس ہزار دلواتی ہوں پر منت انہوں نے بتایا میں کہا تیس ہزار پر منت تو کم 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 پچاس کی تو دیل کرو اور چینل میری فرینڈ نے کہا مکمل مجھے دے دو پاسورٹ بھی دے دو لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آرہی لیکن یہ لائن تو کچھ اسی سبسکرابر تو تمہارے ساتھ ہیں دوسرا چینل آپ کو منت اپر چلی جائے گا ایسے ایڈوائز بھی دینے لگی میری فرینڈ مجھے لیکن میں نے کہا پاسورٹ جا رہے چینل کا صحیح نہیں اور ان کو بتا پر منت پچاس کی تو ڈیل کرو اور باقی مطلب یہ کون طریقے سے جواب دیا انہوں نے ان کو فسا کے ان کا پورا چینل کر لیا ان بی بی نے اس طریقے سے یہ نمبر بتاتی رہی جلدی سے یہ پرس کرو جلدی سے یہ پاسورٹ دو جلدی سے یہ ٹیگ لو جلدی سے یہ نمبر آئے گا اس کا بتاؤ اس طریقے سے ان کو بلیک میل کرتی رہی کرتی رہی اور ان کا پورا چینل اپنے پاس رکھ لیا ان لیڈی کے دو ہزار سبسکرائبر مونیٹائز چینل اور ویوز کم تھے تو انہوں نے ان کی ہلپ کرتے ہوئے یا جو خان کی دنیا حرام زادی خاتون ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یہ غداری ان مخلصانہ اور سچی خاتون کے ساتھ ماذت کے ساتھ آپ حرام کھانے والی ہیں تو میں یہ نام دوں گی آپ نے حرام کھایا اور کھانے والی ہیں آپ نے پہلے بھی دو بار ان سے حرام کی پیسے لے کے مطلب اپنی حرام کی تجوری میں ڈالے جو آپ کی پاس پیسے ہیں وہ حرام کہیں ان حلال حق دار فاتون سے آپ نے پیسے بار بار لیتی رہیں اور اس طریقے سے انہوں نے مکمل اپنا چینل اپنے پاس رکھ لیا آدھے گھنٹے بعد میں اپنے حزبن سے فارغ ہوئی تو میں نے پاس پاس ورڈ تو نہیں دے دیا کیا کہہ رہی تھی انہوں نے کہا میں سب کچھ کرو بیٹھی میں نے کہا جلدی سے پاس ورڈ چینل لے بیٹھی یہ چینل مجھے دے دی تو میں نے بیج دیا آپ نے تیس ہزار کا اور یہ ہی کہتے ہوئے میں ایک منٹ میں ان کا اپنی فرینڈ چینل کا پاس ورڈ چینج کروایا اور پھر یہ جو حرام پائی خاتون ہیں ان کے پیٹ میں ہو گیا درد اور انہوں نے کر دیا ان کو بلوک اور مجھے بھی کر دیا بلوک اور آپ یقین مانیں اور یاد رکھئے کہ ہم تو بچ گئے اور ان کے پیسے تو تم نے کم سے کم تقریبا آپ بیس ایک اور تیس ایک پچاس آپ نے ان سے لے کے جو کیا ہے وہ اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا بچاری بہت مجبور خاتون ہیں بہت مجبور یوٹیوبر ہیں وہ مجبوری سے آئی تھی ان کو میری طرف فیم اور کوئی اس طریقے کا نئی نام نہیں کمانا تھا ان کو اپنا چولا جلالا تھا اپنے حضبن کا ایک آسرہ امید تھی اپنے حضبن کی ہلپر کیلئے وہ آئی تھی اور آپ نے ان کی مخلصانہ یہ ساری باتیں سن کے اور وہ منٹ میں پیسے دے دیتی ہیں اور دل لٹا بیٹتی ہے آپ نے سب کچھ دیکھتے ہوئے ان کو لوٹا یہ پیسے آج تو آپ نے کھا لی لیکن آپ کب تک کھائیں گی اور کتنوں سے کھائیں گی اور پتہ یہ لگا کہ ہم جیسے یوٹیوبر سے بے حد لوٹ چکی ہیں ہم جیسے یوٹیوبر کو بلیک لسٹ خاتون ہیں یہ تو پلیز میرے سبسکرائبر سامن کے چینل پر جائیے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی ان کے لیے ان کی فیور میں بنائی تھی اللہ کے خوف سے کیونکہ میں اللہ کی خوف پر چلتی ہوں اور میرے ساتھ سینئر یوٹیوبر کی فرنشپ رہتی ہی مجھے سینئر یوٹیوبر کہتے کہ ہمارے لیے آپ کو اجازت ہے آپ تھمنل لگائیں ٹائٹل لگائیں کچھ بھی بولنا بولیں ویوز لیں لیکن میں کبھی بھی اسے کام نہیں کرتی مجھے پنجاب کے بہت سارے یوٹیوبر میں ابھی تک نام نہیں بتاؤں گے اگر میں بتانا ہے تو میں خاص تھمنل اور ٹائٹل لے لگائیں اور پھر ویوز لگائیں یہ تقریباً کو پڑھ لے جائے لیکن میں ہی کرتی یہ کام مجھے اسے کام نہیں کرنا یہ دو نمری کام نہیں کرنا اور آج یہ جو میں کام کر رہی ہوں آپ کی حرام پائیں بتا رہی ہوں خان کی دنیا جس کو خان جی کہا کرتے ہم بھی جی بولتے جس کو ہم جی بولتے حرام بھی بولتے آج سے آپ کی حرام پائیں نام ہے تو میرے سبسکرائبر کچھ دن پہلے میں دعاو کروائی تھی اور بہت زیادہ ان کے لئے کہا تھا اور میں نے کہا کہ ان کی چینل کا وزید کرئے یقینا آپ لوگ نے میرے بہت سبسکرائب ان کے پاس گئے بھی تھے کیونکہ میں کومنٹری دیکھتی ہوں سب کی میں دیکھ رہا تھا تو برائے کرم جو میری ویڈیو دیکھ رہے ان کو unsubscribe کریں اور جو جتنے بھی سبسکرائبر میری ویڈیو دیکھ شیئر مون یوں بول کیا ان کی چینل پر اور ایک غریب خاتون کی انہوں نے پچاس ہزار لیے اور پھر چور ہیں چور کی انہوں نے ان کا چینل ان پر لالت برسائیں کیا آپ اور ہم مسلمان نہیں ہیں کیا یہ ہے ہمارا ایمان کیا ہم بے گناہ کے لیے نہیں بول سکتے کیا ہم بے گناہ کے لیے مطلب ایک الفاظ یا اپنے مدد کے لیے ہم ان کے ساتھ اٹھ نہیں سکتے ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہمیں مخلص کے ساتھ بننا چاہیے اور جو ہمیں مدد کے لیے پکار رہا ہے اور حق انصافی کے ساتھ دینا چاہیے اور جو مدد کے پکار اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو ریکویسٹ ہے کہ ان کی چینل پر جائیں شیم ہونیوں بولیں شیم ہونیوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے ان کی اوپر لانت برسا کے آئیں اور جو بھی ہے برا جملہ لاز بھی بول کے آئے تاکہ ان جیسے جو حرام پائی والے لوگ ہیں اور جو حرام کھانے والے لوگ ہیں ان کو پتہ سارے معاشری میں کانونی طور پہ بین صافیوں ہوتی ہیں اب کیا یہ ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ کریں گے تو آپ کو سوچے پہ ہم لوگ کہاں ہیں آپ اور ہمارے مستقبل کیا ہے ہماری اولادوں کے مستقبل پھر کیا ہے پھر تمہاری اولادوں کے ساتھ بھی باہر سکول بیوانی عام تو پھر کیا ملے گا آپ کے احمائی نسلوں کو براہ کرم حق ساتھ دینا سیکھیں اور ان کے چینل پر لانت برسا کی آئے اور حرام کھانے والی خاتو ہیں ان کے ساتھ بچے اور یہ خود بھی کٹ گئی ہیں بہت لوٹا انہوں نے لوگوں کو بہت لوٹا بہت لوٹا اور ابھی تک ان کو گانیاں ہی پڑتی رہتی ہیں لیکن میرا بہت زیادہ سینئر یوٹیوبر کے ساتھ دل کھٹا ہوگی ہے بہت زیادہ سینئر یوٹیوبر ہیں جن کا میں نام لیتی تھی مجھے وہ سمجھ نہیں آتے بس ان کو فیم کی پڑی بھی اپنے مفتی کا کھانے کی عادت ہے لکھ پڑی ہوئی سینئر یوٹیوبر کو کہوں گے اور جو میرے ساتھ رہتے ہیں یا رہے میں ان کو بھی یہ ہی کہوں گے کام کے لوگ نہیں اپنے ٹائم بیسٹ کر رہی ہوں اور ان کے ساتھ جائیں ان کے اوپر ناندد برسائی کہا سنا ماف کیجئے اور اپنا سلسلہ تو میرے ساتھ یہ کر ہی رہی تھی لیکن اب بیچاری ان کے ساتھ بھی انہیں کر دیا اور ان کے ساتھ تو ایسا کیا کہ پورے پیسے لے بھاگ گئی تو بس یہ ہے باقی اپنے لئے میں نے ابھی بھی کچھ نہیں بولا اور میں ان کے لئے بلخصوص وردہ عمر کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ جو نائن سافی ہوئی میں سوچا میرا بھی چھوٹا سا چینل ہے میرے بھی سبسکرائبر ہیں مجھے واج کرتے تو میں بھی آپ ساتھ شیئرنگ کروں کومنٹ باکس میں ضرور بتانا ان گندی خاتون نے کتنا گندہ پن کیا اور میرا ساتھ نے ان کا ساتھ دیں اور ان کے چینل پر لازمی لانت برسا کے آئیں اور جنہوں نے سبسکرائب کی ان کو انسبسکرائب کر دیں اور ان کو کوئی ٹائم وچ نہ دیں کوئی وچنگ نہ دیں یہ حرام کھانے والی خاتون ہیں تو آپ ان کو کیوں اپنا حق حلال کا ٹائم دے رہے ہیں لیکن میرے کہنے سے ایک بار چاہیں اور لانت برسا کے آئیں اور کہیے گا کہ ہم سبف اصل ویلوگ کی طرف سے ہیں اللہ حافظ وائی وائی فی امان اللہ